برازیل میں آپ اسائلم بھی کر سکتے ہیں اسائلم جب آپ کلیم کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فنانچلی سپورٹ اور اکومنڈیشن بھی ملتی ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے پوسرا آپ وہاں پر اگر شادی کر لیں یا بچہ ڈاپٹ کر لیں تو آپ کو ایک سے ڈیڑھ سال میں برازیل کا پاس برڈ بھی مل جاتا ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک ان کو پریس کر لیں تک کہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہا ہے تو دوستو میں نے لاسٹم ایک ویڈیو بنائی تھی برازیل کے اوپر تو مجھے اس کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں کے سوال آئے کہ بٹ سب آپ برازیل کا بولیں لیکن برازیل کے تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں اپسٹ ہو سکتے ہیں بجن برازیل بہت بڑا ہے قریبا پاکستان تین پاکستان ہوں تو برازیل بنتا ہے برازیل کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر پرابلم ہے جیسے ریو گرانتی دین اورتے ہیں اور ایکرے ہیں اس طرح ان کے کچھ دو تین علاقے ہیں جہاں پر ان کی پرابلم ہے وہ تو آپ کو پتا پاکستان میں بھی کچھ پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہے اور باقی پورے پاکستان میں نورمل حالات ہیں برازیل میں بھی یہی چیز ہے باقی پورے برازیل میں نورمل جو وہ حالات ہیں اور لوگ اتنی مقدار میں اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ہمارے لوگ انڈیا پاکستان سے بنگلہ دیش سے اور بھی کمیونٹی کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں کاروبار کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اچھے خاصے پیسے کمارے ہیں اور سیٹ ہیں اور کافی سالوں سے وہاں پر ہیں اور ریسنڈی بھی کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ برازیل موو ہوئے ہیں اور یہ چیز آپ اگر ذہن سے نکال دیں کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں بڑے خراب ہیں وہ ہر ملک میں ہوتا ہے کچھ ہیرییں ہیں باقی سارا جو ہے وہ برازیل اس میں بڑا سکوند محول ہے اور لوگ وہاں پر اچھا خاصہ ماشاءاللہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بڑے سارا اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو ورک پرمنٹ یا ہم لوگ وہاں پر کیسے جا کے سیٹلمنٹ اب نہیں کر سکتے ہیں تو باجن برازیل کا ورک پرمنٹ نہیں ہوتا ہے آپ وزٹ پہ جا سکتے ہیں ورک پرمنٹ نہیں ہے ورک پرمنٹ وہی ہے جو بہت ہائی سکل جو لوگ ہیں ان کو ورک پرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے ادروائز وہاں کا ورک پرمنٹ نہیں ہے آپ نے جانا تو وزٹ پہ جانا ہے وزٹ ویزا اس کا لگ جاتا ہے بلکہ آپ سیٹ کیسے ہو سکتے ہیں اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تین چار کٹیگری ہیں جس طرح آپ سیٹل ہو سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جا کے اسائلم کلیم کر لیں تو آپ کو اچھا اس کی اسائلم میں اور جو جورجیا میں میرے بھائی ہیں وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں جو آنا بھی چاہ رہے ہیں یا جن کے کوئی جاننے والے ہیں وہ ان سے پتہ ان کو ہوتا ہی ہوگا کہ میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہے جورجیا کے بارے میں لوگ پہلے سمجھ نہیں رہے تھے جب وہ جورجیا پہنچتے تو ان کو میری باتیں سمجھ آتے ہیں کہ نیجی بات صاحب نے صحیح گائیڈ کیا تھا کہ واقعی یہ چیزیں ہیں یہاں پر اچھا جورجیا میں جیسے آپ اسائلم کرتے ہیں تو بجن آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے اگر آپ کی اسائلم پاس ہو جاتی ہے پھر آپ کو کچھ بینفیٹس ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اگر آپ برا زیل میں جاتے ہیں برا زیل میں جا کے آپ نے اسائلم کلیم کی ہے تو آپ کا انہوں نے جب اسائلم لے لیا اسی دن سے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ بینفیٹس دینا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا کیس چل رہا ہے جورجیا میں تو ہے نا آپ کا کیس چل رہا ہے آپ کو کچھ نہیں گورنمنٹ سے ملے گا پروف ہوتی ہے پھر ملے گا لیکن برازیل میں ایسا نہیں ہے جب آپ نے اسائلم لگائی ہے آپ کا کیس چل رہا ہے تب سے ہی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں فنانچلی سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کو اکومنڈیشن بھی دیتے ہیں اور جب آپ کی اسائلم پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو مزید اچھے جو بینیفٹس آئیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ فائدہ ہے برازیل میں اسائلم کا وہاں پر بندہ رولتا نہیں ہے زلیل نہیں ہوتا جیسے جورجیا میں لوگ زلیل ہو رہے ہیں اسائلم ڈال کر برازیل میں ایسے نہیں وہاں پر گورنمنٹ اچھا سپورٹ کرتی ہے بینیفٹس آپ کو دیتی ہے اور بندہ وہاں پر اسائلم ڈال کر جورجیا کی طرح زلیل و خوار نہیں ہوتا اچھا اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جا کے شادی کر لیتے ہیں موسٹلی لوگوں نے وہاں پر جا کر شادی ہی کی ہوئی ہے جب آپ شادی کرتے ہیں تو تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر اندر آپ کو وہاں کی پی آر مل جاتی ہے جو پرمنٹ جو آپ کو وہاں کا ریزیڈنس پرمنٹ مل جاتا ہے اور اس کے بعد شادی کے بیس پر ہی آپ کا تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر اندر آپ کو برازیل کا پاسپورٹ مل جاتا ہے اس کے لیے آپ کو پھر لینگویج کورس بھی برازیل کا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے وہ نورمل ہے وہ کر لیتے ہیں لوگ سیکھ لیتے ہیں کئی لوگ پاکستانیوں کے انڈیا بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان کے پاس آلریڈی برازیل کا پاسپورٹ ہے ان کو وہاں کی نیشنلیٹی ملی ہوئی ہے اور برازیل کا پاسپورٹ دنیا میں پندرویں یا سترویں نمبر پہ ہے آپ کو ون سیونٹی ٹو کنٹری جو ہے آن رائیول ہے نیکس سیئر آئی تنگ امریکہ بھی آن رائیول ہو جائے گا اس کے اوپر برازیل کے پاسپورٹ کے اوپر کافی لوگوں نے وہاں پر جا کر شادییں کی ہوئی ہیں اور اچھا کاروبار کر رہے ہیں اور جوبز وغیرہ کر رہے ہیں اور اچھی خاصی ہرننگ کر رہے ہیں تیسری اوپشن یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بحاب پر بھی آپ کو پی ار مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ برازیل کا مل جاتا ہے آپ نیشنلیٹی لے سکتے ہیں برازیل کی یہ تین چیزیں ہیں جو آپ وہاں پر جا کے سیٹ ہو سکتے ہیں برازیل میں اور بڑی دنیا جو ہے وہ ایسی سیٹ ہے اور کمائی کے لحاظ سے بھی برازیل میں بہت زیادہ اوپرچونٹیز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً تین پاکستان بنے آپ ڈالیں تو برازیل بنتا ہے بہت بڑا برازیل ہے وہاں پر بے تہاشا کام کی اوپرچونٹیز ہیں وہاں پر آپ اپنا کاروبار بڑے پاکستان انڈین بنگلہ دیش ہیں جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں انہوں نے وہاں پر ریسٹورنٹ ہوئے اور گروسری سٹور اور سبزی کی دکانے کافی کام کیا ہوئے گوش کی دکانے ڈالیں ہوئے ہیں اور اس طرح کے کام کی ہوئے ہیں پوڈ ڈیوری بھی کر رہے ہیں ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں اچھا خاصا آپ تقریباً پاکستان کا آپ اندازہ کر لیں کہ آپ پانچھے لاکھ ساتھ لاکھ آپ ایزیلی جو ہے وہ کم آ سکتے ہیں اور جب وہ کام کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے جتنا آپ کام کریں گے پھر اس سے زیادہ بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اچھی خاصی آپ سیونگ اور اچھا لایف سٹائل جو ہے وہ آپ برازیل میں جا کر اپنا وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی اور سوال ہو آپ کا تو ہم اسے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تقریباً جو برازیل میں جانے کا جو طریقہ ہے اسائلم کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا اور وہاں پہ اسائلم پر بھی آپ کو بینیفٹ اچھے ملتے ہیں جورجیا جیسا نہیں ہے جہاں پر آپ زلیل ہوتے پھر اسائلم ڈال کے وہاں پر اسائلم میں واقعی آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے آپ کے ڈاکومنٹ بھی بن جاتے ہیں اور اسائلم جب لگتی ہے تب بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور دوسری اپشن شایدی ہے اس پر آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا اور آپ ایک سو ستر ملک آپ کفری ہیں جہاں پر مرضی گھوں گے پھر تیسرا بچا ڈاپ کر لیں اس پر بھی بن جاتے ہیں ارننگ بھی آپ اچھی خاصی کر سکتے ہیں بڑے بڑے پاکستان انڈین سب سیٹ ہیں وہاں پر اچھا خاصہ کمارے ہیں ماشاءاللہ اور اپنا لائفشن اچھا گزار ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو کسی چیز کا تو آپ مجھے بتا دیا کریں میں آپ کو اس پر ویڈیو بنا کر جو ہے وہ ڈیٹیل سے میں بتا دیا کروں گا کیونکہ مجھے اتنے زیادہ سوال آئے ہوتے ہیں مجھے ہر جواب دینا بعد میں وہ چیک کرنا یا فون پر بات کرنا بڑا میری لئے مشکل ہوتا ہے تو میں ہر ایک بندے کو جواب نہیں دے سکتا تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو زیادہ سوال ہو میں اس پر ویڈیو بنا دوں تاک کہ آپ ایک ہی دفعہ سب لوگ سن لیا کریں تو ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل لیکن کو پریس کریں تاکہ میری تو میری ویڈیو آپ تک پہنچے اور شیئر اس لیے کیا کریں تاکہ اور لوگ جو ہیں جن تک میری رسائی نہیں ہے جن کو معلومات کی ضرورت ہو جو فیک جنٹوں اور غلط بندوں کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں تو وہ ان تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے اور وہ جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے بچتے رہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پساند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ